بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں ماجی کے لذیذ کھانے میں پائے بنا رہی ہوں اس کے لئے میں نے یہ دو چمچ لال میرچ ایک چمچ حلدی تین چمچے دھنیا پیسا ہوا اور یہ ہری میرچ ہے یہ گرم مسالہ ہے یہ نمک لے لیا ہے یہ چمچ یہ تھوڑا سا ایک اس کا ٹکڑا ادرک کاٹ لیا ہے یہ باری کاٹا ہے یہ دیکھیں یہ میں نے ہرا دنیا ہے اسے کاٹ لیا ہے یہ پیاز لے لی ہے میں نے دو عدد اور اس کو میں نے کاٹ لیا ہے یہ ہے یہ ہے ادرک لسن کا پیس اور یہ دیکھیں یہ جو ہیں یہ پائے یہ ہمارے ہی دیکھیں گل رہے ہیں ہم گل چکے ہیں تقریباً اب یہ میں نے سب سے کھلے ایک کھل کی یہ اول ہے یہ رہنے سے رہا ہے یہ میں اپنے اول آلیاں ہیں اور دیکھیں گل چکے ہیں پائے جو ہیں کہ ہر میں روزانہ بننے والی ڈیش نہیں ہے کبھی کبھی پائے بنائے جاتے ہیں ہر میں جلدی جلدی نہیں ہی بنتے دیر سے گنتے ہیں اس کا زیادہ کھانا بھی سید کے لیے نقصان دے کیونکہ یہ اس میں چھتھائی زیادہ ہوتی ہے اور یہ دل کے جن کر دل کی بیماریاں پیدا رکھتے ہیں نقصان دیتے ہیں کبھی کبھی کھانے میں کوئی ہرائی جہی ہے اور آج میں ماں جی کے لذیر کھانے میں یہ پائے بنائے کیوں کھانے کا دے پیچھے پیٹھ کروں باہت زیادہ ہی پیچھا گی اس کا کھانا ہم لکا دے پیچھے میں ہی پٹر خلاف ہم مینے یہ میں نے ہوا لسن کھولا ہے یہ میں لسن کھولا ہے مصالی کھولیے آج میں مزی سے لگا ہمیں یہ پایے جان ہے میں نے بنائے ہی ہوں اور میں اس کے لیے مصالا بنائے ہوں یہاں میں نے اس کے سب سے بہلے یہ میں اس کے اندھا دھنیاں ڈال لئے ہوں اور یہ ہلی ہے یہ ہلی کا پاڑا ہے یہ ہے سرخ نیرچ سرخ نیرچ ہے اور یہ جو ہے یہ نمک ڈالیوں اور یہ ہے گرام مصالا یہ ڈالیوں اور ہنو اس کے اندھا پغوصاب پاوی لے در دارا پاوی لے پاوی لے پاوی لے مسال کے مسال دارا بھن جائے بھن جائے اب جانساالہ بھن جائے گا پہ میں آپ کو بتاؤں گی یہ پاہ ہے یہ پای ہے جو یہ جل رہے ہیں یہ پاہ ہے یہ غل رہے ہیں یہ جل گئے ہیں یہ جو پائے ہیں یہ جل گئے ہیں یہ جس کے ہے یہ سوری تھی جو اب میں مصالے ڈال رہی ہوں یہ دیکھیں مصالے ڈال کریں میں اس میں بھون کے ڈالوں گی یہ دیکھیں یہ مصالے مارا بھون چکا ہے یہ مصالے بھون گیا ہے یہ آنے سٹیمبر یہ جو پائے ہیں یہ میں نے گلا لیا ہے میں یہ سٹیمبر ڈال رہی ہوں یہ میں سٹیمبر ڈال رہی ہوں آج میں مازی کے لذیذ کھانے میں پائے بنا رہی ہوں یہ میں نے سب اس میں ڈال دیا ہے یہ گل چکا ہے یہ میں نے پائے لاکر دھو کر میں نے گلا لیا ہے کیونکہ پائے بہت دیر سے گلتے ہیں سخت جاتے ہیں تو انہیں میں نے گلا لیا ہے یہ سٹیمبر ڈال رہی ہوں یہ سٹیمبر ڈال رہی ہوں اور یہ آج رکھ ہے یہ میں سٹیمبر ڈال رہی ہوں اور میں اس کے اندر تھوڑا سٹیمبر ڈال رہی ہوں یہ شورگا ڈالوں یہ یہ میں اس کے اندر شورگا ڈال رہی ہوں اب یہ جو ہے یہ اب میں اس کے اوپر ڈھکنا لگوں اب میں اسے ڈھکنا لگ رہی ہوں تھوڑی دیر میں یہ اب ہمارے پائے جو ہیں یہ تیار ہو گئے ہیں یہ دیکھیں اب میں اسے ڈیشو میں نکال رہی ہوں یہ آج ہم نے ماں گی کے لزیز کھانے میں پائے بنائے ہیں یہ دیکھیں یہ بہت مردار بہت اچھے بنے ہیں اور آپ لوگی بنائیے گا کھائیے گا یہ شکل سے ہی بہت اچھے لگ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ میں اسے ڈیش میں نکال لیا ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے ڈیش میں نکال لیا ہے اب میں یہ دیکھیں یہ میں نکال لیا ہے اور میں اس کے اوپر یہ ادرک ہے یہ میں نے کٹا تھا اس کو میں ڈال رہی ہوں یہ میں ادرک ڈال رہی ہوں اب میں اس کے اوپر یہ ہری مرچیں ہیں انہیں کٹ کے رکھا ہوا تھا انہیں ڈال رہی ہوں یہ دنیا ہے یہ ڈال دیا ہے اب آپ کو میرے آج کے یہ پائی کی ریسیپی پسند آئے تو آپ لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں خود بھی بنائیں سب کو کھلائیں اور اگلی ریسیپی کے ساتھ میں دوبارہ حاضر ہوں گی جب تک کے لئے اللہ حافظ